بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فرحان زفر روان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میرا ویلاغ دیکھنے کے لئے ٹائم کالا ناظرین آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ پنجاب حکومت جو کہ صحت انصاف کارڈ کا پروگرام ہے عمران خان کی حکومت میں یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا پنجاب حکومت نے اسے باندھ کرنے کا مکمل طور پر منصوبہ بنا لیا ہے میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ جو نیا بجٹ پیش کیا ہے پنجاب حکومت نے پنجاب میں اس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب حمضہ شباز ہے پنجاب حکومت نے جو نیا بجٹ پیش کیا ہے اس میں صحت کارڈ پر دکھانے کے لئے صحت کارڈ کو دکھانے کے لئے ایک سو پچیس ارب اور چونتیس پروڑ رپے کا بجٹ میں مقتص کیا ہے کہ یہ صحت انصاف کارڈ کے لئے ہے صحت کارڈ انہوں نے نام تبدیل کر دیا ہے انصاف کارڈ یہ صحت کارڈ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابی حکومت نے جو صحت کارڈ کے لئے فانڈز مقتص کیے تھے یہ اس سے دھگنے سے بھی زیادہ ہیں لیکن آج ساتھ ہی پنجاب حکومت نے کہہ کہ صحت کارڈ اب صرف غریبوں کی غریبوں کو اس کی سولت ملک سکے گی امیروں کو اس کی کوئی سولت نہیں ملے گی پہلے ہر کوئی پنجاب کے ہر خاندان کو یہ سولت ملی اثر کی بلکہ خیبر پختون کھا کہ جو جتنے بھی وہاں ہیں انہیں ابھی بھی یہ سولت ملی اثر ہے بہت سے ایسے بنیادی سوالات ہیں جو انہیں ساتھ میں بتانے چاہیئے تھے کیا انہیں پتہ ہے کہ کتنے غریب خاندان ہیں جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے ناظرین جو چھوٹے شہر ہیں ادھر سرکاری اسپتال اتنے اچھے نہیں میڈل کلاس فیملی بھی سرکاری اسپتالوں میں علاج نہیں کروا تی بلکہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں کو ترجیح دیتے ہیں اب سوال جی ہے کہ اس حکومہ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے غریب خاندانوں کو صحت کارٹ دیں گے یہ ان کے پاس غریب خاندان کا ڈیٹا ہے کہ نہیں ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا اس کے علاوہ یہ بھی نہیں بتایا انہوں نے کہ غریب افراد کن لوگوں کو شمال دیا جائے گا کہ ان لوگوں کی مہانت کتنی آمدن ہوگی تو وہ غریب افراد کی کٹیگری میں شمال ہوگی اس کے علاوہ میڈل کلاس فیملی کے لوگوں میں اگر کوئی بیماری آجے کوئی خبان اپاس تھا بڑی بیماری آجے کسی کے گھنجوں کا ڈیلیسیز چار رہا ہو کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کے برین کا مسئلہ ہوتا ہے کسی کا کینسر کا مسئلہ ہوتا ہے تو میڈل کلاس فیملی بھی اس طرح کے علاج کو خوب نہیں کر سکتی اور جو آج کل ہمارے سرکاری اسپتالوں کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو لوگ زیادہ سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں ان کے پاس جتنی جمع پونجی ہوتی ہے وہ اپنی ساری نیجی اسپتالوں میں دیتے رہتے ہیں علاج کرواتے ہیں تو اب اس حکومت کے پاس بظاہر کوئی ایسا پلین نظر نہیں آرہا کہ یہ صحت کارٹ کے منصوبے کو آگے جاری رکھ سکے کیونکہ انہوں نے غریب افراد کب ہو گیا لیکن ساتھ میں کم از کم یہ ڈیٹا دے دیتے کہ کتنے غریب خاندانوں کو دیا جائے گا مثال کے طور پر اگر کسی کی پچاس آٹھ ہزار سے مہانہ انکم کم ہے تو کیا ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا ہے حکومت کے پاس اس طرح کا ڈیٹا نہیں ہوگا جب امرار خان نے احساس پروگرام شروع کیا تھا تو انہوں نے بقاعدہ طور پر ایک سروے کیا تھا بقاعدہ طور پر گھر گھر ٹیمیں گئی تھی انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے فیملی میمبرز کتنے ہیں آپ کی مہانہ انکم کتنی ہیں آپ کے نام پر کوئی دھار ہے کہ نہیں ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویپ بھی اچھی لگی ہو تو لازمی اپنی رائے دیں بلکہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ خلائیں تاکہ اس حکومت کی کوئی آنکھیں کھوٹ سکے اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں شکریہ